اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب احمد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وحید ایکٹرونکس تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو جیسے میچز کرکٹ کی آمد آمد ہے لاغڈاؤن ختم ہو چکا ہے کرونا جا چکا ہے تو کرکٹ کے شکین بھی انتظار کر رہے ہیں بھی کب کرکٹ کا میچ ہو تو ہم دیکھیں تو اسی مناسبت سے میں نے یہ سوچا بھی آج ہم آپ کو ایسی ویڈیو دکھائیں بھی لوگ پی ٹی وی سپورٹ چینل دیکھتے ہیں جب میچ ہوتا ہے تو تب وہ بند ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہم لے کے آئے آج فاریور رسیور علی بابا ٹیگر ٹی ٹین گرینڈ پرو اور اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس سوری ٹیگر نہیں ہے نیو سیٹ نیو سیٹ گرینڈ پرو یہ گرینڈ پرو میکس ہے اور میڈیا سیٹ کا میڈیا سیٹ کا ستائیس تائیس مارڈل ہے جس میں پندرہ ماہ کا فاریور سرور ہوتا ہے ایک مہینے کا پالو ٹی بی ہوتا ہے اور یہ نان سٹاپ چلتا ہے بلکل زبردہ پندرہ ماہ کے لیے آپ نے اس میں کوئی سرور نہیں لگانا اور یہ سب سے بڑی خصوصیت اس میں یہ ابھی اس میں بلٹ ان وائی فائی ہے اور وائی فائی اس کے اندر انکلوڈڈ ہے آپ نے کوئی ڈونگل وغیرہ اس کے ساتھ نہیں لگانا تو یہ پہلے سے میں نے تینوں مارڈل کھول کے رکھے ہوئے میں کوئی ایک بات کلیر کر دوں یہ تین ان تینوں میں ایک ہی چپ استعمال کی ہوئی ہے یہ ہے میڈیا سیٹ کا ستائیس تائیس مارڈل یہ ہے نیو سیٹ کا ٹی ٹین گرینڈ پرو میکس مارڈل اور یہ ہے علی بابا تو یہ آپ یہ مت ان میں ڈبوں کے شکل سے یہ مت دھوکہ کھائیں یہ ایک ہی چپ ہے اور تین مارڈل ہیں سب سے زیادہ جو آپ بڑا سرکٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہ چپ ہے ایس این ون زیرو ون کی چپ ہے جس کے اندر پندرہ ماہ کا سفاریور سرور ہے اور آٹھ ایم بی کی اس کی فلیش ہوتی ہے یہ اس کی بڑے ہونے کی خصوصیت یہ ہے بھی اس کے اندر انہوں نے وی ایف ڈی لگا دی ہے ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ یہ ہے بھی اس میں وی ایف ڈی آئی سی اور وی ایف ڈی سکرین الگ سے ان دونوں مارڈلوں کے ساتھ دی ہوتی ہے تو سارے فنکشن سیم ہیں دونوں کے چلو آپ کو ہم یہ چلا کے دکھاتے ہیں اس کا سوفٹ ویر کیسے کرتے ہیں آپ کو اس کو سوفٹ ویر کر کے دکھائیں گے اور اس کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بھی اگر ہم آپ کو ویڈیو چلا کے دکھائیں اس کو یعنی کہ آن کر کے دکھائیں آپ کو سوفٹ ویر آن کر کے دکھائیں تو یہ میری شاپ کا سمان ہوتا ہے تو میں اس کو آن کر دوں گا تو اس کا سورور ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر وہ سیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایکٹیو نہیں کریں گے ہم آپ کو اس کی ٹیوننگ کا میتھرڈ اور اس کا سوفٹ ویر کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہم کوئی سا بھی اس کو کوئی سا بھی مارل اس کو آن کر لیتے ہیں سکرین LCD ہمارے پاس پہلے سے ہم نے لگا کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے چلانا ہے آڈیو ویڈیو پن پر جو کہ یہ دو جماعیق لیڈ ہے جس کے ساتھ آپ اس کو ٹی وی سے بھی کنیٹ کر سکتے ہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منی بکس جو ہیں صرف یہ آپ اس کو صرف only LCD پر چلا سکتے ہیں نہیں آپ اس میں ایک سٹریو ساکٹ لگی ہوتی ہے جس کو اس جگہ پہ لگانے سے یہ آڈیو ویڈیو ہو جاتے ہیں تو دوستو ہم اس کو پلے کرتے ہیں چولو یہ میرا پسند دیدہ مارل ہے یہ نیو سیٹ ٹی ٹین پرو اس کو آن کرتے ہیں تو مقصد ہمارا کھول کے دکھانے کا یہ تھا کہ آپ کو یہ بتا دیں بھی ان تینوں میں ایک ہی چیپ ہے ایک ہی کمپنی کا مال ہے یہ صرف مارڈلز کا فرق ہے اور کوئی ان میں فرق نہیں ہے تو اس کو میں آن کر رہا ہوں اپنی سکرین LCD کے ساتھ لگا رہا ہوں تو دوستو آن کرتے ہیں اس کو بارہ وولٹ کی پن لگا کے تو یہ ریسیور آن ہو چکا ہے یہ ریسیور آن ہو چکا ہے اور LCD بھی آن ہو چکی ہے ہم ریموٹ کنٹرول سے اس کا منیو آپ کو دیکھائیں گے پہلے یہ اس کا منیو آئیکن سٹائل ہے سارا تو یہ اس کو ہم اس کا سب سے پہلے ہم نے ساورٹوئر کرنا ہے ساورٹوئر کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ساورٹوئر ہوگا اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریسیور آپشن ڈاٹ کام ہے اور اس کے بعد ایک اور ویب سیٹ ہے اس کے اس کا نام ہے سوری سب سے زیادہ ریسیور آپشن ڈاٹ کام سے عام ڈاؤنلوڈ کرتی ہے اور ایک ہے مسٹر ڈش ڈاٹ کام تو آپ کہیں سے بھی اس کا ساورٹوئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ساورٹوئر موجود نہ ہو تو جس دکاندار سے آپ خرید دیں اس سے بھی آپ ساورٹوئر ورسپ کروا سکتے ہیں اگر کوئی نہیں آپ کو کر کے دے رہا تو آپ مجھے کر کہہ دیں میں آپ کو ورسپ کر دوں گا تو یہ دوستو اس کو میں نے لگا لیا ہے فلیش اس میں لگ چکی ہے تو مینیو کا بڈن دبائیں گے یو ایس بی منیجر پر آکے اوکے کریں گے تو ہم نے کرنا ہے ساورٹوئر تو یہ اوپر اور آئیکن دیئے ہیں آل سسٹم موویز مووی میوزک اور یہ یہ آگیا ساورٹوئر کا اپشن یہ ساورٹوئر کا اپشن آگیا تو اس میں سے ہم ڈونتے ہیں جو بھی ہمارا ساورٹوئر ہے تیگر ٹی ٹین گرینٹ پرو کا کس چکا پہ پڑا ہوا ہے یہ آگیا ساورٹوئر یہ پانچ شریعہ سات ایم بی کا اس کا ساورٹوئر ہے تو یہ جب اس کو آپ کریں گے تو یہ جیس اور نو پوچھے گا آپ نے جیس کر دینا ہے تو یہ ساورٹوئر ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ تقریباً ایک ڈیڈ منٹ لے گا یہ ساورٹوئر ہو جائے گا تو سادہ ریسیور لگانے کی بجائے اگر آپ فوریور سرورا استعمال کریں کیونکہ تمام لوگوں کے پاس موبائل پہلے سے موجود ہوتے جن کے پاس وائی فائی بغیرہ نہیں لگی ہوتی تو دوستو آپ اس کو اپنے موبائل کے ہارٹ سپارٹ آن کر کے بھی اس کو چلا سکتے ہیں جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ٹاٹا سکائی کے تمام چینل دے سکتے ہیں ایٹل دیکھ سکتے ہیں ڈیجٹی بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ فار ایور سرور ڈیجٹل سٹرائٹ آگ چکا ہے یہ ایٹ کے یو ایچ ڈی سوارٹوئر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ کو بتاتی ہیں بھی اس کے ساتھ جو آپ نے وائی فائی کا اپنا پاس ورڈ لگانا ہے کس جگہ پہ لگانا ہے اور اس کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے جب اس کا سوارٹوئر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو کرنا ہے ری سٹور تو ری سٹور کرنے کے لیے آپ نے فیکٹی ڈیفال کے آپشن پہ جانا ہے جو کہ انسٹالیشن میں مجود ہے انٹینہ سیٹنگ کے نیچے سب سے نیچے آپشن ہے اس کو آپ نے اکے کرنا ہے اور یہ آپ سے پاس ورڈ مانگے گا پاس ورڈ ماسٹر پاس ورڈ ہوتا ہے زیرو 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 آپ نے آل پہ اکے کر دینا ہے فیکٹی ڈیفال جیس کر کے اکے کر دیں یہ فیکٹی ری سٹور ہو چکا ہے تو جیسے ہی یہ فیکٹی ری سٹور ہوگا تو یہ آپ سے جو کچھ مانگے گا ابھی بتائے گا یہ ری سٹور ہو گیا یہ مانگے گا پہ آپ نے کس رینگیج میں دیکھنا ہے سرکی میں دیکھنا ہے پکو میں دیکھنا ہے عربی میں دیکھنا ہے تو ہم تو بھائی انگلیس سمجھتے ہم انگلیس پہ آکے کریں گے تو یہ آڈیو لینگوازنگ بھی ہم انگلیس ہی سمجھتے ہیں اور سٹائٹ لیں گرسار glut過來 اور gmt zone کو ہم کبیت نے کسی رک کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے اگر آپ نے موونگ والی ڈش لگائی ہے تو آپ نے اس میں موونگ پہ آکے کر لینا ہے اگر آپ کے پاس fix شاید ہو آپ نے kon guard کر دینا ہے تو یہ دوستو اس کی ٹیوننگ ہو چکی ہے سوری ٹیون نہیں یہ یہ سوری انڈرینہ سیٹنگ پہ آ چکا ہے تو جب آپ نے اس کو ٹیون کرنا ہے نا تو آپ نے سیٹلائٹ پہ اوکے کرنا ہے تو آپ ایک سو آٹھ ڈگری یا اٹھتی ڈگری جو ہوتی ہے اس کے سارٹ ویر میں موجود نہیں ہوتی تو آپ نے ایڈ کیسے کرنی ہے آپ نے ریڈ بٹن کا ریڈ نشان نیچے آ رہا ہے ایڈ کا سیٹلائٹ پہ کریں گے تو آپ نے سرکھ رنگ کا جو بٹن ریموٹ کے اوپر موجود ہے یہ سرکھ بٹن جو ہے آپ نے یہ دبانا ہے اس جگہ پہ آپ نے سٹلائٹ کا انگل دینا ہے فرض کریں آپ کر رہے ہیں جی پاک شیٹ تو پاک شیٹ کی جو ڈگری ہے وہ اٹھتیس ہے آپ نے ادھر لکھنا ہے اٹھتیس اٹھتیس لکھ کے زیرو کر دینا ہے اور یہ سی میں کی سٹلائٹ ہے سی میں پہ آپ نے اکے کر دینا ہے تو یہ آپ کی یہ ایڈ ہو چکی ہے سٹلائٹ اٹھتیس آپ نے اس کو اکے کر لینا ہے اکے کر کے یہ فریکوینسی ایلین بی کی فریکوینسی ہماری اگر آپ نے سنگل سلوشن ایلین بی لگائی ہو تو اکامن پچاس بٹا ستا پچاس کرنا ہے اگر آپ کے پاس سنگل پین والی ایلین بی لگی ہے جو دوستو کے نارمل اکامن پچاسوالی ہے وہ اپنی پچاس باوکی کر لینا ہے بی رکھ سوچ اگر آپ کے پاس آٹھ کوئنن کا بی آن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس فورپن کا بی رکھ سوچ ہے تو صرف آپ نے یہ یہ بی آن کرنا ہے جو جیسا آپ کے پاس لگا ہو جو نمبر آپ کے پاس پاس ہے اس نے وہی دےنا ہے اور اس کو آپ نے سٹلائٹ سٹارٹ سرچ پر آ کر بلائن کر کے آپ نے اوکے کر دینا تو جیسے ہی آپ اوکے کریں گے دوستو تو یہ سرچنگ ہونی شروع ہو جائے گی تقریباً یہ چار سے پانچ منٹ سرچنگ کے لے گا پہلے یہ فریکوینسیوں کا ٹیون کرے گا اس کے بعد یہ آپ کو چینل رسٹ دے دے گا تو دوستو یہ ٹیوننگ کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس میں آپ نے وائی فائی جو پاسورڈ ہے وہ کیسے لگانا ہے تو آپ جائیں گے اس کے آپشن میں یہ نیٹورک میں نیٹورک میں جا کے آپ اوکے کریں گے نیٹورک سیٹنگ آ جائے گا نیٹورک سیٹنگ پر آپ پریس کریں گے تو یہ لکھا ہے گا ویرلیس سیٹنگ تو دوستو ویرلیس سیٹنگ کو جیسے ہی ہم پریس کرتے ہیں تو دو آپشن ہمارے پاس شو ہوتے ہیں آئی پی سرچ اور سرچ ایکسیس پوائنٹر تو ہم نے نیچے والے پر اوکے کر دینا ہے جیسے ہی ہم اوکے کریں گے جو ہمارے پاس دروائیس لگی ہوگی اس کا نام ادھر چھو ہو جائے گا اس کے سگنل بھی چھو ہو جائیں گے اس کو اوکے کرتے ہی آپ اس میں پاسورڈ لگا کے سرخ بٹن سے آپ وائی فائی کے پاسورڈ کو سیف کر لیں گے جیسے ہی آپ وائی فائی کا پاسورڈ لگا کے اس کو سیف کریں گے تو یہ تھوڑی دیر باز خود با خود ایکٹیو ہو جائے گا کوئی آپشن نہیں دینا کوئی بٹن نہیں دبانا جیسے اس کو آپ سورٹر کرنے کے بعد ریسٹور کریں گے تو یہ دوستو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جس میں ایک ماں کا آپ کو اپالو ملے گا جو کہ آپ کو نیٹ اپلیکیشن میں موجود ہے نیٹ اپلیکیشن کو آپ اوکے کریں گے تو آپ کا وائی فائی جب نیٹ کنیکٹ ہوگا تو اس میں اپالو کا اپالو 5 کا اپشن آئے گا جس کے اندر دنیا بھر کے چینلز ہوں گے تو آپ وہ چینلز کو انجوائے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج ہماری ویڈیو نیو سیٹ ٹی ٹین گرینڈ پرو کے اوپر میڈیا سیٹ ٹائس ٹائس کے اوپر اور ایک علی بابا ای ٹین کے اوپر تو دوستو یہ تینوں ایک چیز ہیں ایک چیپ ہے ہم نے آپ کو یہ تینوں مارڈلز کھول کے دکھا دیئے ہیں ایک مارڈل کا ہم نے آپ کو سارٹ ویر کا ریویو دکھا دیا ہے تاکہ کوئی بھی کسٹمر اگر دکان دار سے یہ سیٹ لیتا ہے تو وہ اس کو کیسے سارٹ ویر کر سکتا ہے کیسے اس کو چلا سکتا ہے یہ ہم نے تینوں مارڈلز آپ کو کھول کے دکھا دیا دوستو یہ تینوں ایک چیز ہیں صرف اس مارڈل میں ان دونوں مارڈلوں میں یہ فرق ہے بھی یہ اس میں ایک سکرین لگی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یا لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ